کے سرے سے مسائل حملہ کیا گیا ہے سٹی کاؤنسل کے بیلڈنگ پر کالے دھوئے کا گبار آسمان کی اور اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں چاہوں گی سائن کسیلوں پر اگر آپ کچھ بتا پائیں نہیں یہ دیکھیں جہاں تک مسائل حملہ ہے یہ تو اگر انہوں نے کروز مسائل ادھر فائر کی ہے تو یہ تو اسکلیشن ہے جیسے ہمارے یہ میرے سے پہلے کے سپیکرز بول رہے تھے پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ روس کے اوپر اس سمیں جو ایکنومک سینکشنز لگی ہیں وہ سینکشنز اتنی جبردست سینکشن صرف نورتھ کوریا اور شاید ایران کے خلاف لگی تھی کسی اور ملک کے خلاف کبھی نہیں لگی تو روس کو اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی بوت ہون ایکنومک فرانٹ ایز آلسو ہون ملیٹری فرانٹ تو اس لیے ابھی وہ تھوڑا باکھلاہٹ میں ہے اس باکھلاہٹ میں آگے اس نے اپنا افکرس روس ایک بڑی ملیٹری پاہ ہے اور یکرین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سونر دن لیٹر یکرین کے اوپر اگر روس چاہے گا تو پورے یکرین پہ بھی کبضہ کر سکتا ہے اور جیسے ہی ایکنومک سپیکر بتا رہے تھے کہ جہاں تک تیو کی بات ہے ایک تا دو دن کے اندر جرور تیو پر کبضہ ہو جائے گا تمام طرح کیا شنکائے جتا جاریے سب میں فوراں آپ کے پاس سوٹوں گے ایک بار یہ تصویریں جلدی سے اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں سٹیٹی کاؤنسل بیلڈنگ پر خوز مسائل سے حملہ کیا گیا ہے روس کیوں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں خارکیب یکرین کی یہ تصویریں خارکیب لگاتار وہاں پر نشانے پر ہے روسی سینہ کے ایک بار سنتے ہیں کہ سرکی پرستی وہاں پر پیدا ہو گئی ہے ایک نمیتا ہے socialistی آپ کدیرم صمیتا ہے روسی آپ کدیرم اینجی بر صرف ڈا لاشتا تمت ہے ڈا لاشتا تمت ہے ڈا لاشتا بھی چای سوچھا میل ڈا لاشتا تمت ہے سوکا لچھا بھی چایز بولچکی میل پیزدا ایتا پیزدیس ایبانے ناکوی سوکا لچھا بھی چایز بولچکی میل پیزدا پیریا آپ کے سامنے ہیں اور یقینا یہ تصویریں آسمان میں اٹھا دھوئے کا گبار آپ دیکھ پا رہے ہیں اوچی اوچی ماتے پل بھر میں کس طرح سے زمدوز ہوتی بھی چلی جاری ہیں یہ بڑا سوال ہے جلی سے وشومر دیال جیس پر آپ نے پڑھے کرنا چاہتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ دراصل باتچیت کی پہلے خارکیب کو پوری طرح سے آپ نے قبضے میں کرنا چاہتا ہے دیکھئے بلکل جیسے راجیش تو یہ کہہ رہا تھا کہ آلڈی قبضیم ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو تھوڑی بہت ریجسٹنس بچی ہے کیونکہ کھارکیب جب باتچیت کرتے ہیں تو کھارکیب اور ماریو پول اور کھیرسن اور اگر سومی جیسے یہ علاقے رشیا کے کمپلیٹ کمٹرول میں ہیں تو بہت بھاری پریشر پڑتا ہے یوکرینینز کے اوپر یوکرینینز کے مائنڈ پہ ان کی سائیکلوجی پہ دیکھئے لڑائی کیوں ہوئی کس نے کروائی کیسے ہوئی وہ سب پاسٹ ہے اب لڑائی ہو رہی ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ پوری طرح سے کھارکیب اب روسی قبضے میں آ جائے گا جس طرح کی تصویریں مہار پر بندیمتی 75 اگر بڑا حصہ جس پر روس نے اپنا قبضہ کر لیا ہے تو 25 اس کو کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا نہیں لگنا چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے کمپلیٹ ہو جائے گا روسیان دیفنس پورسز روسیان دیفنس منسٹری ایک دم ڈکلیئر کرے گی خیرسن کی طرح جی تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ریجسٹنس ہوگی اور ہو سکتا ہے جو ان کی ایڈمنیسٹیشن ہو جو ان کے گورنر وغیر آؤں وہاں جو کھارکیب کے جو گورنر ہیں میر ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کارنر کر کے ان سے ایگریمنٹ کرنے کی کچھ پروسیس چل رہی ہوگی جیسے چلتی ہے روسیان کی جیسے ہم نے چیچنیا میں دیکھی داگستان میں دیکھی جیسے میں وہاں تھا جب چیچنیا کا یو دعا میں وہیں تھا داگستان کا یو دعا تو یہ رشنز کی وہ پروسیس چل رہی ہوگی اور شاید آج رات تک باتچیت کے ٹیبل پر پہنچنے سے پہلے کھارکیب پر کم سے کم آپ نے چیچنیا کا ذکر کیا ہے روس اور چیچنیا کی بیچ جو یدھ کی ستی تھی اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کو اس نے مار گرائے گئے اب میرا آکرہ کیونکہ لمبے وقت تک وہ سنگھر چلا تھا اور بہت بڑی تعداد میں آم ناغریک بھی مارے گئے تھے